اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اگست انیس و اکتر کی بائیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی باون آیت سے ہوتا ہے مذہب اور دین کا ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ مذہب انفرادی شہ ہے ایک فرق اکیلہ تنہائی میں مذہب کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے بلکہ وہ تو ایسے تقاضے ہیں کہ جتنی زیادہ تنہائی ہوتی چلی جائے وہ کہتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ ان تقاضوں کو بہتر طور پر پورا کر سکتے ہیں ایک فرد اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا اپنے تصور کے مطابق اپنے خدا سے اپنا تعلق پیدا کر لیتا ہے پوجہ پاٹ بگتی پرستش بندگی اور انہی معنوں میں جو ہمارے ہاں عبادت کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا یہ اکیلے تنہائی میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے بلکہ جیسا میں نے عرض کیا روانیت کی دنیا میں جتنا زیادہ آگے بڑھتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ آبادیوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں زاویوں میں خجروں میں خانقاہوں میں پھر جنگلوں میں ویرانوں میں دریاؤں کے کنارے پہاڑیوں کی چوٹی پر اگر اس میں کچھ اس قسم کی عبادت کے علاوہ کچھ پیسے خرچ کرنے کا بھی سوال ہوتا ہے تو انفرادی طور پر دان تن صدقہ خیرات اور ہماری مرورہ رسم کے مطابق زکاة تک انفرادی چیز ہوتی ہے کسی نے اپنے طور پر یہ پیسے نکالے کسی کو اپنے طور پر دے دیا اور اگر انسان نہ بھی ہوں تو وہ انڈووں کے ہاں آپ کو معلوم ہے وہ بڑے بڑے نمک کے ٹکڑے رکھ دیتے تھے وہ گائے بھینسوں کے لیے پیاؤں بنا دیتے تھے پانی پینے کے لیے گھوڑوں کے چڑیوں کے لیے دانا دنکا ڈالتے تھے کی وہ مکوڑوں کے پانوں کے اوپر آٹا ڈالتے تھے یہ سب مذہب کے تقاضے ہیں یہ انفرادی طور پر پورے ہو سکتے ہیں دین اجتماعی نظام زندگی کا نام ہے اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے یہ انفرادی شاہ نہیں ہے یہ ایک نظام قائم کرنا ہوتا ہے اور نظام تو لا محالہ ایک جماعت کا متقاضی ہوتا ہے جیسا کہ میں نے اس سے پیشتر بھی قیدہ فارض کیا صرف جماعت ہی نہیں آگے بڑھ کے ایک مملکت کا تقاضہ کرتا ہے بہرحال ایک جماعت کا ہونا نہایت ضروری ہے اسلام دین ہے اس لیے وہ جو اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ جماعت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے وہ حقیقت ہے اس لیے رسول کا فریضہ جماعت کی تشکیل ہوتا ہے خدا کا پیغام تو وہ انسانوں تک پہنچاتا ہے اور یہ تو عام چیز ہوتی جو کچھ اسے خدا کی طرف سے ملتا ہے اسے وہ عام کرتا چلا جاتا ہے لیکن اس عام کرنے تک ہی اس کا فریضہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ وہ جن تک اس پیغام کو پہنچاتا ہے پھر ان میں سے جو افراد اس پر لبیک کہتے ہوئے ادھر آتے ہیں وہ ان کی ایک جماعت تیار کرتا ہے یہ تیار کرتا ہے جو میں نے عرص کیا اس کا ایک پروگرام ہے ایک پروسس ہے ایک طریق ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْجُزَكِيمِ وہ ان کو قوانینِ خداوندی کی تعلیم دیتا ہے ان قوانین کی غرض و غائط بتاتا ہے علت سمجھاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ان کے اوپر عمل پیراہ ہونے سے کیا نتائج مرتب ہوں گے اور پھر ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشونما کرتا ہے ان کو عام ایوانی سطح سے اُبھار کر انسانی سطح پر لاتا ہے یہ افراد ہیں جنہیں اس رسول کی جماعت اس کی امت یا اس نظام کو قائم کرنے کے ذمہ دار ایک جماعت یا گروہ یا حزب اللہ کہا جاتا ہے یہ نہایت ضروری ہے اور یہی وہ فریضہ تھا جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایوہ المزملو کہہ سر کوکارا گیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں عمل تضمیر ہے یہ کہ ہم سادھ و ہم نواہ اور ہم اہنگ افراد کو اکٹھا کرتے چلے جانا ان میں باہمی حلب کی تعلیف موافقت بلکہ مواخات یہ چیزیں پیدا کر کے ان کو ایک سالڈ چٹام کی طرح بناتے چلے جانا اور یہ ہے وہ جماعت جس کو ساتھ لے کر یہ رسول اٹھتا ہے اور پھر اس دین کو ایک عملی نظام کی شکل میں متشکل کرتا ہے یہ بنیادی چیز ہے یہ اس رسول کا دینی فریضہ ہے اب آپ سوچئے کہ اس جماعت کی اہمیت کتنی ہو کتنی بڑی اہمیت اس جماعت کو حاصل ہوگی کہ جس کے بغیر رسول کا پینام دین کی شکل اختیار کر ہی نہیں سکتا تنہا رسول نے ہی اس دین کی دین کو ایک عملی نظام میں متشکل کر سکتا کہ انفرادی شہر نہیں ہے سردخواہ رسول ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے اور یہی وہ جماعت ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس کی اہمیت کو اجازر کیا ہے بڑی اہم جماعت یہی وہ جماعت اولی ہے کہ جسے ہماری تاریخ میں صحابہ اکبار رضی اللہ تعالی عنہم کہا جاتا ہے رسول اللہ کے ساتھ کی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ہے سب سے پہلی جماعت جس نے اس پیغام کو ایک عملی پیکر میں ڈھالا اس کو نظام کی شکل دی ایک مملکت قائم کی اور یہ نبیتن صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی محفوظ نہیں دین کا چونکہ نظامی یہ ہے ہر رسول نے یہی کیا تھا جماعت نے یار کی لیکن قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اس جماعت میں سب سے پہلے اس قوم کے جس میں رسول آتا تھا اس قوم کا غریب زہید ناتوا بے قسط بے برس یہ طبقہ جسے آج کی اسطلاح میں نچلا طبقہ کہتے ہیں یہ پہلے اس ناوت پر لبیت کہتا تھا اور اس کے ساتھ ہی قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اوپر کا طبقہ جسے آپ کہتے ہیں جسے عام طور پر ترجمہ میں سردارانے قوم کہا گیا ہے لیکن در حقیقت قرآن کی الفاظ ہاو ملا کا لفظ ہو یا مترفین کا لفظ ہو وہ قوم کا سرمایہ دار طبقہ دولت من طبقہ خوشحال طبقہ اس کا منطقہ سردار کہتی اس لیے اسے جس کے پاس دولت ہو سرداری تو اس کو ساتھ آئی جاتی یہ جو اوپر کا طبقہ تھا اب آپ اوپر اور نیچے کا طبقہ یہی دو اسطلاحیں سامنے رکھئے یہ اوپر کا طبقہ اس پیغام کی ہمیشہ مخالفت کرتا تھا نیچے کا طبقہ سب سے پہلے ساتھ دیتا تھا قرآن کریم نے اس سلسلہ رشد و حدایت کی داستان کا آغاز حضرت نو علیہ السلام سے کیا آئیے ہے کہ انہوں نے یہ دعوت دی قام کا نیچے کا طبقہ اس نے لبیت کہا اور وہ ان کے ساتھ ہوگی یہ جو اوپر کا طبقہ ہے اس کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ صاحب ہم آنے کو تو تیار ہیں لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ ہمارے ہاں کے جسے کمی یا کمین کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں کے یہ کمینوں کا طبقہ کمیوں کا طبقہ محنت کشوں کا طبقہ مزدودوں کا طبقہ غریبوں کا طبقہ جن کا ہم سلام تک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے برابر آکے ہم بیٹھیں یا یہ ہمارے برابر وہاں بیٹھیں یہ دونوں ملکے ہم ایک جماعت مانیں ان میں کسی قسم کا تفاوت تمیز تبریقی نہ ہو تقاضی یہ تھا کہ یہ نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ بات تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہو رہی ہے سیاس تاریخ کا جو ہے اس تک بھی اگر آ جائیے تو کامترم چھہ ہزار سال پہلے کی اور داستان یہ آج کی معلوم ہوتی ہے پہلا تقاضی اس اوپر کے طبقے کا یہ ہوتا ہے کساب انہیں باہر نکال دیتی یہ بڑی غلط بات ہے کہ یہ سرافائے قوم جو ہیں وہ اجلاف کے ساتھ آ کر ایک ہی سطح کے اوپر بیٹھ جائیں یہ نہیں ہو سکتا انہیں نکال دیتی کب ہم آئیں گے اور اس کا دو پیغامی یہ ہوتا تھا کہ یہ جو تفریق ہے یہ باعث تظلیل انسانیہ تھا اسی کو تو وہ مٹانے کے لئے آتا تھا تکراؤ ہی پہلا یہ ہوتا تھا ان کے درمیان سورہ اے حود 11.27 11.27 ستائی سیج یہ ہے کہ انہوں نے دعوت دی ہے حضرت نور علیہ السلام نے یہ نیچے کا طبقہ جو ہے وہ ساتھ ہو لیا اوپر کا طبقہ مخالفت کرتا ہے مخالفت کی ذرا وجہ بنیادی سنیے وقتا دیکھا یہ الملعو جو ہے لفظ میں نے کہا تھا جس کا درجمہ ہمارے ہاں سرداران قوم کیا جاتا ہے بنیادی معنی جو ہے روپ کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جن کے گھروں کے برطن ان کیزوں سے بھرے ہوئے ہوں جنادیاں کوٹھیاں کے دانے بہت سارے پیہ ہوئے ہیں نہایت خوشحال گھران دولت من گھران کہ پاہن کے اس طبقے میں سے جو سرکش تھے جو انکار کرنے والے تھے وہ مخالفت کے لئے اٹھنے تھے آگے وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بھی ہمارے جیسے ایک انسان ہو اس لیے تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ خامخواہ کے لیے اپنے آپ کو ایک لیڈر کی حسیت سے تم اس اونچے مقام کے اوپر کھڑے ہو جاؤ ہمارے جیسے ایک انسان ہو ٹھیک ہے رسول تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ میں تم سے اونچا کوئی یا تم سے الگ کوئی انسان ہیں یہاں بات تو یہاں تک رہی یہاں تک بات آگے ہے وہ اعتراض وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا لَّذِينَهُمْ أَرَازِلُنَا اور یہ جو تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں یہ تو ہماری قوم کا رزیل طبقہ ہے ارازل ہیں ہم ہم سے یہ طبقہ تمہارے ساتھ ہو لیے اور یہ ساتھ کیسے ہو لیے کہا کہ یہ یہ طبقہ غریبوں کا رزیلوں کا طبقہ جو ہے یہ کوئی صاحب ایک فکر ہو سکتے ہیں کوئی اعتراض من طبقہ ہو سکتا ہے وہ تو ٹھیک ایسا جو ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ جیدی کوٹھی چلدانے ہیں تو دیکھ کملے بھی سیانے جن کے گھر کھانے کو ہوتا ہے نا ان کے ہاں کے بے وقوب بھی بڑے اعتراض من لے کے اندر چودری کا بیٹا یہ اس کے ساتھ پاٹھ کا علو ہو لیکن سب سے بڑا اعتراض من سمجھا جائے کوئی اس کی بات کو ٹوکی نہیں سکتا رفت تو پیچھے دعوت کی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہا کہ یہ طبقہ یہ غریبوں کا محنت کشن کا طبقہ یہ صاحب ایک مدانش کیسے ہو سکتے ہیں تمہارے ساتھ ہو لی ہیں یوں ہی سرسری طور پر انہوں نے کچھ دیکھی بات تمہارے ساتھ ہو لی ہیں بابی اور رائے میں کوئی قابل وقت چیز نہیں ہے لہذا تم خامخہ کے لیے ایک فریب میں آگئے ہو کہ اتنا طبقہ میرے ساتھ ہو گیا یہ ہو گیا گیا قوم کا نچلے طبقہ اکل و ذکر ان کی کچھ ہے نہیں ان کو تم نے ساتھ ملا لیا ہے وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَ مِنْ فَضْلٍ بَلْنَ زُنُّكُنْ قَاضُدِينَ ہم دیکھتے ہیں کسی اعتبار سے بھی تم لوگوں کو تمہاری جماعت کو ہم کے تو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی اور یہ ہو گیا میار ان کی یہاں صداقت اور قذب کے پہچاننے کا کہا جب سورج یہ ہے کہ نہ دولت تمہارے پاس نہ حسب و نصب کے اعتبار سے یہ طبقہ کچھ اشراف کا طبقہ اونچہ طبقہ اس لیے بَلْنَ زُنُّكُمْ قَاضِبِينَ ہم سمجھتے ہیں ہم جھوٹے ہو یہ کہا جی ذورہ وردہ ستیمیس ہو یعنی اندازہ لگائی ہے عزیزہ نے قرآن کیا نہیں کوئی اپنی صداقت کا ثبوت نہیں کوئی دعویٰ نہیں صرف یہ بات کہ یہ تمہارے ساتھ ہی ہے غریب سا لوگ کمین سا طبقہ بادی اور رائے میں یوں ساتھ ہو گیا ہے اس واسطے لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ تم جھوٹے ہو جواب ملتا ہے کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے ٹھیک ہے تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں تم کہتے ہو میں بھی یہی کہتا ہوں ایک فرق وہ یہ ہے کہ جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اس کے معافضے میں تم سے میں کوئی مال و دعوت نہیں مانگا یہ بڑی چیز ہے عزیز علیہ مال قرآن کریم نے ہر رسول کی دعوت میں جہاں پہلا فقرہ یہ کہا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے عبداللہ خدا کی معظومیت اختیار کرو اسی سانس میں یہ کہا ہے کہ میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی معافضہ نہیں چاہتا یہ ہے بنیادی شر اپنی ذات کے لیے اس کی لیے کوئی معافضہ نہ چاہتا پھر یہ چیز نظر آتی ہے کہ صاحب بے لاؤس کی بات کہتا ہے اپنا کوئی اس کا مفاد نظر نہیں اس میں آتا کوئی مقصد نہیں کوئی مطلب نہیں جان کھپاتا ہے مار کھاتا ہے دن رات ایک چیز کہہ جاتا ہے لیتا ہم سے کچھ نہیں مانگتا کچھ نہیں بہت بڑی چیز ہے ہر رسول نے یہ کہا کہا کہ پہلی چیز تو یہ ایسا ہے آپ مالدار ہوں اپنے گھر میں ہوں میں تو تم سے تمہارا مال نہیں مانگ رہا لہذا یہ چیز تو یوں ہوگی جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا بدلہ جو ہے اس کو دا کی طرف سے مجھے ملے گا اور ملے گا اور اگلی بات یہ تمہارا تقاضہ جو ہے کہ یہ چھوٹی سطح کے لوگ تمہارے ساتھ آ کے ہو لیے ان کو نکال دو پھر ہم تمہارے پاس آ کے بیٹھیں گے وَمَا أَنَا بِطَارِدِ اللَّذِينَ آمَنِهُمْ ان کو تو میں دھدکار نہیں سکتا یہاں صرف ان کی ایک خصوصیت بتائی ہے اللَّذِينَ آمَنِهُمْ یہ جو اس دعوت کی صداقت پر ایمان لے آئے ہیں بس یہی چیز کافی ہے میرا ساتھی ہونے کے لیے اس لیے تمہارے تقاضے کے مطابق انہیں میں نہیں دھدکار سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ سعودہ نہیں ہو سکتا اور بڑی تیز ہے آب یا قومِ مَنْ يَنْفُرُنِ مِنَ اللَّهِ اِن طَرَفْتُ اَفَلَا تَذَكْتُرُونَ تَحَا کہ تمہیں خوش کرنے کے لیے انہیں میں نکال دوں اور یہ جو اتنا بڑا جرم ہوگا اس کی پاداش میں خدا سے مجھے کون بچائے تم نہیں بچائے اس لیے انہیں نہیں نکال سکتا آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی اہمیت ہے یہ جماعت جو وہ انہی کے قول کے مطابق نہیں آج بھی عزیزہ نے مند دنیا کے عام ہر میار کے مطابق جس کا کوئی وزن نہیں کوئی قیمت نہیں غریب مفلس بقال ان کے ارازل چھوٹے طبقے کے لوگ یہ بہت چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے بچارے کوئی وزن نہیں مقابلے میں یہ قوم کے سرداران دولت منطب کا ہے سردار بھی ہیں قوم کے وہ وہ تقاضہ صرف یہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں نکال دو ان کی جگہ ہم آتے ہیں آپ تو کیے ہر سیاسی لیڈر ہزار درجہ اس کو قبول کر لے گا کہ ان سے لینا گیا ہے میں نے اور وہ اسی دوزادم میں ان سے وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہمیں نکالنے کے بعد یہی تو میرا مشن یہی تو میرا منسہ ہے خدا کے ہاں کیا جواب دوں گا ایک چیز دوسرے مقام پہ یہ بھی کہی ہے والے بن انہوں نے تو یہی کہا ہوگا جب ارازل کہا ہے کہ یہ کون کے ہی چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں یہ نائد اجام سکتے یعنی ان کی الفاظ میں کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان کہیجے نہ سمجھئے کہ میں بھی ان کو معاذ اللہ ارازل میں شماز کرتا ہوں یہ تو تقسیم کار ہے معاشرے کے اندر جو مختلف کام مختلف لوگوں کے ذمہ لگ جاتے ہیں یہ چیز تو نہ وجہ عزت ہو سکتی ہے نہ باعث رزالت ہو سکتی ہے تقسیم کار ہے لیکن انہوں نے اور میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ چھے ہزار سال کی تاریخ انسانیت بتائی رہی ہے کہ جب بھی خدا کی اقدار جو ہے وہ میار نہ رہے پھر میار دالت اور قوت ہو جاتی ہے لہذا ان کے نزدیک یہ کمی یہ کمی آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں پنجاب میں کمین کا مرادف ہو گیا ہوا ہے حالانکہ کمی تو ہویا نا جب آپ کام کرے یہ جو اوپر کا طبقہ ہے اس کے نزدیک کام کرنے والا جو ہے یہ تو کمین ہوگا ہی وہاں تو اشراف تو وہ ہوں گے کہ ادیلیاں کھاوے اور اس کے بعد جب وہ بیکار بغیر میند کیے ہوئے کہ سب کا کچھ ملے تو پھر جو کچھ وہ کرتا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود کیونکہ دولت اور قوت ہوتی ہے اس راستے چودری ہو ہی ہو میں نے عرض کیا کہ قرآن نے اس داستان کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے کیا اور پہلی بات یہ کہی کہ یہ طبقہ ساتھ ہوا اس نے مخالفت کی اور اس کا مطالبہ یہ تھا کہ صاحب انہیں نکالیے پھر ہم آتے ہیں اچھبیس بٹا ایک سو گیارہ تم کہتے ہو کہ جو بات میں کہتا ہوں اس پر ایمان لاؤ کیسے ہم ایمان لائیں یہ جو تمہارے بی سے لگ گئے یہ تو ہماری قوم کے ارزل ہیں سمینے تو ان کی صدح کی اوپر ہم بھی آ جائیں آپ دیکھتے ہیں قضب اور صداقت کے پہچالنے کا میار کیا قرار دیا جا رہا ہے کیسے ہم آ جائیں یہاں سے وہ بات ہوئی جو میں نے کہا تھا کہ ان کا جو اعتراض تھا وہ یہ کہ یہ کامکار کیا کرتے ہیں کہا وَمَا عِلْمِ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں یہ کنجڑے ہیں محنت کشت ہیں حیزم فروش ہیں یہ عام اسطلاح میں حجام ہیں سختیں ہیں کہا مجھے اس سے غرض نہیں ہے ان حسابہم اِلَّا عَلَى رَبْ یہ جو معاملے ہیں اس کے متعلق یہ بات میرے خدا سے متعلق ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کام کیا کرتے ہیں مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایمان لائے ہیں خداقت ہے خلوص ہے سیانت ہے ان کے اندر یہ ہے چیز دو لفظ دیکھئے لا تشہرون کچھ آئی بات سمجھ میں جناب کہ کیا بات ہے نبی کا مقام اتنا بڑا سعودہ سامنے ہو رہا ہے سوری کی پوری جماعت مراد کی روسا کی بقول ان کے شرافات کی سرداران قوم کی دولت ان کے پاس دوت ان کے پاس وہ دے کے آ رہے ہیں تو قضاء صرف اتنا کیا جا رہا ہے کہ انہیں نکال دیجئے ہم سب کے سب تمہارے ساتھ ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں کہ تم اور یہ بات میار کی ہے میار غلط ہے تمہارا میرا میار یہ ہے انسان جو حق و صداقت کا اعتراف کرتا ہے اور ساتھ ملتا ہے اس کا مقام اونچا ہے دولت قوت یہ چیزیں میار نہیں بن سکتی لا تشہرون سمجھے کچھ لیکن دولت اور قوت کا نشہ سمجھنے بھی لے کسی کو یہ آپ نے الفاظ سن لیے حضرت اندو علیہ السلام کے سلسلے میں جو قرآن نے استعمال کیا اور آجا یہ چھے بٹا باون کے اوپر جہاں سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے اور دیکھئے وہی الفاظ وَلَا تَتْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَادَاتِ وَالْعَشِيْ يُرِيدُونَ اَوْوَجْهُمْ ان کے تقاضے یہ آرہے ہیں یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بات آجے گی اور میں نے ارز کیا ہے کہ درمیان میں اس سلسلہ کی کڑی میں ہر رسول نے یہی کیا اور اس کے ساتھ یہی ہوا قرآن نے آغاز کی بات کی میں اس کے بعد آخری چیز جو ہے حضور کی وہ سامنے لاتا ہوں کہا کہ ان کا تقاضہ یہ ہے لیکن دیکھنا یہ نہ ہو جائے انہیں نکر بدتار نہیں یہ مطا بڑی قیمتی مطا ہے کیا خصوصیت ان کی بتائی صبح و شام یہ اس خدا کی دعوت کیوں ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہے اپنا کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے صرف اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو خدا نے متعین کیا ہے یہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں غریب صحیح مفلس صحیح نادار صحیح بے کس صحیح لیکن دیکھو تو صحیح کہ ان کی زندگی کیا ہے خداقت اور خلوص سے اس دعوت کے لبنیک کہا اور اس کے بعد صبح و شام اپنی بساعت امکان اور طاقت کے مطابق اس سکر کو عام کرنے کے لیے اس بروگرام کی تکمیل کے لیے لگے ہوئے ہیں اور کیا چاہیے باقی رہی وہی بات وہ جو حضرت نو کے زمانے میں تھی کہ یہ کام کاج کیا کرتے ہیں وہی الفاظ یہاں ہیں مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَائِمْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَائِمْ یہ سوال ہی نہیں ہے یہ کام کاج کیا کرتے ہیں کا حساب تمہارے ذمہ نہیں ہے تمہارا بھی ذاتی زندگی کے اندر کا کاروبار کیا ہے کام کاج کوئی کیا کرتا ہے انہیں اس پہ کوئی تعلق نہیں یہ سوال ہی نہیں ہے آپس میں رشتہ ہی کچھ اور ہے لہٰذا فَتَتْرُدْهُمْ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر تم نے انہیں ذتکار دیا تو تم بھی ظالمین میں سے ہو جاؤ گے وہی ظلم کی تاریخ کے جسے جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے اس مقام پہ نہ رہنے دینا ان کا صحیح مقام یہی ہے اَتْقَابِقُونَ الْاَوْلُونَ بُلَانْ تری مقام ہیں ان کا دولت میار نہیں ہے انسان کا ذاتی جوہر یہ میار ہے معاشرے میں تقدیمِ کار کی روح سے کوئی کیا کام کرتا ہے یہ میار نہیں ہے میار جو ہے جوہرِ ذاتی ہے شرافت ہے تقوی ہے بلندیِ کردار ہے تحصیل کی حصیرت ہے یہ ہے میار یہ تھی وہ جماعت جس کے متعلق نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تو تحصیل کی گئی اٹھارہ بٹا اٹھائی یہی الفاظ جو ہے یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشِيَ وَتْلُمَعُوْهِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّ خدا کی طرف سے جو وحی کیا جاتی ہے اور جو اس کتاب کے اندر ہے اس سے تم پیش کرتے چلے جائیں لا مبدل علی کلماتی کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی خدا کی الفاظ میں فَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونَهِ مُلْتَحِدَتِ اور یاد رکھئے اس کے علاوہ کہیں کوئی پناہ نہیں ملتک تھی اس کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے بعد کسی اور جگہ پناہ نہیں ملتک تھی یہ تو ہوا مشن ایک رسول کا اور آگے فرمایا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعِشِي يُرِيدُونَ وَجْحُونَ وہی الفاغ ان لوگوں کے ساتھ جمع رہو استقامت سے ان کے ساتھ وابستہ رہو ان کے ساتھ رسول سے کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ وابستہ رہو انہیں تو بہرحال یہ کہا ہی گیا تھا کہ اس مرکز کے ساتھ وابستہ رہو یہاں رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ وابستہ رہو یہ وہ لوگ جو صبح و مساء سارا وقت خدا کی استعاوت کے عام کرنے میں لگے رہتے ہیں بغارتے ہیں خدا کو اور مقصد اپنا کوئی ذاتی نہیں ہے اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں وَلَا تَعَدُ أَيْنَاكَ أَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ سُنِی یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے دوسری طرف یہ ٹھیک ہے دنیاوی مطا کے امبار ہیں دولت ہے قوت ہے ان سردارار قوم کے پاس ان قریش کے پاس سب کچھ یہ ہے لیکن اس کی کشش و جعذبیت کہیں ایسا نہ کر دے کہ ان کی طرف سے تم آنکھ پھیر دیں یہ بڑی مطا ہے آپ نے غور فرمایا وہی میار جو پہلے دن تھا وہی میار اس آخری دن بھی نبوت کے وہی میار پیش دیا جا رہا ہے کہ میار یہ ہے اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اس ان افراد کے ساتھ جو دنیا کے میاروں کے مطابق بلکل ہیچ میار ہیں غریب ہیں ناتوا ہیں کمزور ہیں تم ان کے ساتھ وابستہ رہو یہی وہ جماعت ہے تم دیکھو گے کہ ایک دن یہ زمین بدل دے گی یہ آسمان بدل دے گی یہ قرآن کی الفاظ جوما تبدل الارد غیر الاردہ وقتما ان کے ساتھ تم جمع رہو اس جماعت کی اہمیت اور آگے چلیے سورہ انفال آٹھ بٹا بس ایٹ کوور سکھ تو یہاں تو عزیزہ نے مان یہی کہا تھا کہ ان کے ساتھ جمع رہو یہاں پہلے کہا ہے مخالفین یہ اوپر سے بات چلی آرہی یہ جس قدر مخالفین ہیں اور مخالفت کی شدت یہاں تک سہنچ گئی ہے کہ میدان جنگ میں وہ سامنے آگئے ہیں وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ قطعاً مفاہمت نہیں کوئی تمپرومائز نہیں کسی قسم کی مسالیت کی بات نہیں حق کے ذرہ نہیں شدید تری مخالفت ہے تو ہوتی رہے حسبت اللہ تیرے لیے خدا کافی ہے یہ الفاظ ہے یہی ان کا ترجمہ اس وقت میں پیش کرتا ہے اب آگے سنیے یہ جو خدا کافی ہے کہا ہے اس کے ساتھ ہی یہ الفاظ اور ہیں خدا وہ ہے جس نے تیرے لیے اپنی نصرت سے سامان تقویت بہم پہنچایا بات تو اتنی ہونی چاہیے تھی نا حسبت اللہ کا مفہوم کہ اس نے اپنی نصرت سے تیرے لیے سامان تقویت بہم پہنچایا اتنی بات نہیں ہے تیرے لیے سامان تقویت کیا ہے نصرت خداوندی اور یہ جماعت مومنین آپ نے غور فرمایا عزیزانمہ یہ تنہا خدا کی نصرت نہیں ہے یہ ٹھیک کہا ہے کہ تیرے لیے خدا کافی ہے لیکن خدا کی کفایت اس شکل میں ہے یہ جماعت تیرے ساتھ ہونی چاہیے یہ وہ جماعت ہے جس کے دست و بازو سے خدا کی نصرت کا مظاہرہ ہوگا وہ جو اسی صورت میں دوسری جگہ ہے جنگِ بدر کے داران میں جو کہا گیا ہے کہ وہاں ٹھیک ہے ان کی شمشیریں دشمنوں کے ساتھ قلم کر رہی تھی کہا کہ یہ یہ نہیں انہیں قتل کر رہے تھے خدا خود قتل کر جو آگے کہا ہے کہ تُو تیر نہیں چلا رہا تھا ہم تیر چلا رہے تھے وہ تو اس طرح سے وہ دو قوسین میں ایک تیر مل جاتا ہے جب یہ جماعت ساتھ ہوتی ہے یہ جماعت ہوتی ہے کہ جس کے دست و بازو سے خدا کی تائید و نصرت جو ہے ایک عملی شکل اختیار کرتی ہے یہ نصرت خدا کی جسے میں نے بار بار کہا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے یہ کیا تھی اسی جماعت مومنین کے ایمان کی یہ قوت جو ہے اس صداقت کی اوپر جو یقین ہے اور اس صداقت کی خاطر مرمٹنے کا جو عظم ہے یہ ہے جو خدا کی نصرت اور تصویت ہے جو اس شکل میں سامنے آتی ہے قوانینِ خداوندی کے اوپر کامل اعتماد اور اس کے بعد ان کو بلند رکھنے کے لیے جان تک دے دینے کا عظمِ راست یہ ہے جو خدا کی نصرت اور تائید کا مظہر بنتی ہے اسی لئے یہ کہا پہلے کہا حسبہ کلہ اور اسے کہا ہواللذی ایدتا بے نصری و بالمومنین اب ان مومنین کی ذرا خصوصیت ملازہ فرمائیے کہ یہ کس قسم کے مومنین اللہ فَبَيْنَا قَلُوبِهِمْ ہا ہا دو لفظوں میں عزیزہ نے من جماعت اور انبوہ کا فرق کر کے بتا دی ایک اجتماع ایسا بھی جس کے متعلق قرآن نے دوسری جگہ کہا تحسبہ ام جمیئن و قلوبہ ام شتہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ ایک اجتماع یہ جماعت ہے ایک نہیں یہ یوں ہی کچھ افراد مل کے ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں ان کے دل ایک دوسرے سے جدہ ہیں ایک یہ چیز ہے جو قرآن نے بتائی کہ اس قسم کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں ہیڈز گنے جاتے ہیں سیروں کا شمار ہوتا ہے دلوں کا شمار نہیں گنتی ہوتی ہے و قلوبہ ام شتہ اور ان کے دل ایک دوسرے سے بلکل اللہ غلط ہوتے ہیں کہا ایک تو وہ ہوتا ہے اور یہ ایک جماعت مومنین ہے کہ وہاں اللہ فا بینا قلوبہ ان کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہ جڑنا جو ہے یہ بھی کچھ تہی مفہوم نہیں پیدا کرتا جڑنے میں بھی تو دو چیزیں یوں الگ الگ یوں ہی کسی شہ سے پیوست ہوتی ہیں عرب اس کو استعمال کیا کرتے تھے یہ ایک بادل کا ٹکڑا آکے جس شکل میں دوسرے بادل کے اندر مدون ہو جاتا ہے نا وہاں یہ لفظ آیا کرتے تھے یہ ہے الفت یہ ہے جو مومن کی جماعت مومنین کی خصوصیت اس طرح سے ایک دوسرے کے اندر پیوست و جذب ہو جانا کیا قوم تھی یہ کس قدر امدہ ان کی تشبیہات تھی اور کہاں یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے میں سامیتا ہوں اس سے بہتر ذہن میں نہیں آسکتا جی کوئی اور سمجھانے کا طریقہ بادل کا ٹکڑا دوسرے بادل کے ٹکڑے میں چلے جائے یہ ٹھیک ہے غالب نے اشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا کہا تھا لیکن یہاں وہ فنا نہیں ہو جاتا یہ قطرے کی اشرت جو ہے یہ دریا میں فنا ہو جانے والی بات ہے وہ یہ بات نہیں ہوتی وہاں وہ ان کے تشخص قائم رہتا ہے لیکن گھلمین اس طرح سے جاتے ہیں تاک اسمنگو ایک باد عظیم من دیگرم تو دیگری یہ جو قیفیت ہے کہ تشخص بھی قائم رہتا ہے اپنا وجود بھی قائم رہتا ہے اور یوں ملنا آپ اس میں یہ ہے اللہ فا بین قلوبہم فرد قائم رب سے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں اور تشبیح یہ ہے کہ موجہ دریا میں اور بیرونے دریا کچھ نہیں اللہ فا بین قلوبہم یہ کتنی بڑی چیز تھی فرمایا کہ اگر تو ساری دنیا کی دولت صرف کر کے چاہتا کہ یہ جن سے گرام آیا کہیں سے خرید کے لے آؤں یہ دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تیوست کرنے کی چیز تو نہیں کر سکتا ساری دنیا کی دولت دے کے بھی یہ خرید ہی نہیں جاتا بکتی نہیں ہے یہ دومتا کہیں دنیا یہ تو خود اندر سے پیدا کی جاتی ہے تو نہیں کر سکتا تھا ولیکن اللہ اللہ فا بینہم یہ چیز صرف خدا کر سکتا تھا یہ خدا نے کیسے یہ کیا تھا اللہ فا بین قلوبہم فا اصبحتم بنیمتہی اخوانہ یہ جو نیمت خداوندی یہ جو قرآن دیا تھا اس کی روح سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائیوں یہ بہارو کا رشتہ جو تھا یہ ہے جسے قرآن کا رشتہ اس نے کہا ہے اس نے آپ اس میں تمہارے دلوں کو ملایا اخوانہ پیدا کی تمہارے سکتا تھا اور اس لیے یہ کہا کہ خدا کر سکتا تھا کہ انسانی تدبیریں یہ کچھ نہیں کر سکتی یہ صرف خدا کے دیئے ہوئے میار اصول ہدایت تعلیم قوانین اقدار ہیں کہ جس وقت دو فرد ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں تو ان کا فطری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل ہم آہنگ ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ایمان کا اشتراف اور یہ ہی ہے قومیت کا مدار اسلام میں اب آپ سوچتے ہیں کہ جو قوم اس طرح سے وجود میں آئے گی اس قوم کی قفیت کیا ہوگی وہ ضررے چٹان بن جائیں گے وہ قطرے دریاء بن جائیں گے غلبے سے ہی نہیں اس میں ساتھ حکمت بھی ہے اس طرح سے اس نے یہ تعلیم کی اور پھر آگے دور آیا پھر عزیزان امان اب سمجھ رکھو اے نبی تیرے لیے بات تو اوپر یہ تھی نا خدا کافی ہے بھی ٹھیک ہے جب کہہ دیا جو خدا کافی ہے تو اور کیا لیکن وضاحت کے لیے کہ کتنی اہمیت ہے اس جماعت کی کہا تیرے لیے خدا اور یہ جماعت مومنین یہ کافی ہے قوانین خداوندی کا اتباع اور اس جماعت کی رفاقت بس یہ دونوں چیز دو چیزیں حاصل رہیں گی پھر دنیا کی کوئی قوت تم پر غلبہ نہیں پا سکتی غور فرمایا عزیزان امان اہمیت کتنی ہے اس جماعت اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ جماعت یوں ہی دو آنہ کی ممبری کے فارم پر دستر کرنے سے تو جماعت نہیں یہ پردی بندی وہ سیاسی پارٹیاں تو بنتی ہیں وَأَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَجَدَتِّهِمْ اس قدر لمبا تھا یہ پروگرام تعلیمِ کتاب و حکمت اور پھر ان کی انسانی خلاحیتوں کی نشب و نمات ہیں رسول کے ذمہ یہ تھا یوں یہ جماعت بنی تھی تھا یوں یہ عملِ تضمیل جو تھا اس نے ایک محسوس شکل اختیار کی تھی اس طرح سے ایک ایک فرد تیس سال کے عرصے میں تیس سال کا عرصہ ایک عام فرد کی زندگی کا نہیں نبوت کا تیس سال کا آہ تیرہ سال کا محافظ تیرہ سال کا تیس سال کی نبوت کی ساری زندگی نبی بھی آخری نبی جس کے بعد پھر کوئی نبی آنا نہیں تیس سال کی ساری اس نبوت کی زندگی جو آخری نبوت ہے اس میں سے تیرہ برس اس عملِ تضمیل میں گزر گئے اس جماعت سازی میں گزر گئے ماہ حاصل پین سو کے قریب افراد بظاہر عام میاروں کے مطابق کچھ ایسی کامیابی نہیں اس لیے کہ کامیابی تو یہاں ووٹنگ سٹین سے ہوتی ہے لیکن یہ جو تین سو تیرہ سیر آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کر کے دکھا دیئے اس طرح سے یہ جماعت بنتی ہے اس جماعت بنانے والے کا فریضہ پروگرام کی افتدائی سٹیج ہے ہر طرف خطرات ہی خطرات ہی ہے ہر طرف سے خطرات ہی ہے اب یہ جو جماعت بنانے والا ہے صرف معلم نہیں ہے کہ تعلیمِ کتاب و حکمت دی اور معاملہ ختم ہوا دلکل نہیں ہے افتدائی سٹیج کی ذرا سی ایک تمثیلی شکل سامنے لائیے تو قرآن کا لفظ جو ہے اس کا مفتون سمجھ میں آ جائے گا مرغی کے بچے پہلے دن دو دن کے چار دن کے دس دن کے وہ ان کو ساتھ لیے لیے پھر کھٹ 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 دانہ دن کے کی تلاش میں یہ تو ان کی پرورش ہو گئے کچھ ان کو سکھاتی ہے پھر ان کی پرورش کرتی ہے بلاد امثیل کہہ لیجئے تعلیمِ کتاب و حکمت و عیوز اکیم اس کے بعد پرٹی کیا ہے جو ہی اسی چیر کا سایہ ادھر سے گزرا ایک سیکنڈ میں سارے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی اس قسم کی پروٹیکشن اس پروٹیکشن کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ماں کی اسی محبت کی لطافت بھی شامل ہے کیلڈ تو ہے یہ دوہیٹی نہیں اور اس میں بڑی تیز یہ ہے کہ اگر کوئی خطرہ آنے والا ہے تو یہ مرگی کیا کہتی پہلے مجھ پہ آئے پھر ان کے اوپر آئے بڑی تیز ہے یہ خطرہ اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن اس خطرے میں انہیں وہ اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے کہ مجھ پہ آئے پہلے آکھر یہ محفوظ ہو جائے پران کہتا ہے رسول حطرات کے وقت میں اس جماعت کو اپنے پروں کے نیچے لے لیا کر جیسے مرگی بچوں پر ایک نیچے لے لیا کر آپ دیکھ رہے ہیں تعلق عزیزہ نے مان لیڈر کا قدم قدم کی اوپر ان کی تعلیم کرتا کلا جا رہا ہے قدم قدم کی اوپر ان کی صلاحیتوں کی مشغل ماں کرتا کلا جاتا ہے اور جب جہیں سے خطرہ آتا ہے تو سب سے پہلے ان کے سامنے شیل بن جاتا ہے کہ مجھ پہ یہ پہلا وار ہو یہ بچ جائیں اللہ اس طرح کا جو لیڈر ہوتا ہے پھر اس کی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ عوض کے اوہد کے میدان میں جب یہ خطرہ آیا اور اس کے اوپر وہ خطرہ آیا جس نے ان کو اس طرح سے پروں کے نیچے دیا تھا پھر واقعہ صحابہ کی جماعت پروں کی طرح سے گرد جمع وہ آنے نگار لکھتے ہیں کہ ان کی پشت کی اوپر جو دوسروں کے تیر آتے تھے تو دور سے یہ شہر کا چھتا نظر آتے تھے یوں بچا رہے تھے یہ تعلق کیوں پاعدہ ہوا تھا اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ خطرے کے وقت جب ہم چھوٹے چھوٹے چھوڑے تھے سمزیل میں تو یہ کس طرح سے ہماری حفاظت تھا وہ جانتے تھے کہ آج اس کی حفاظت میں ہماری حفاظت تھا یہ باہمی تعلق تھے ان کے یہ ہے وہ جماعت یہ ہے جماعت کا وہ لید ان دونوں کا ساتھ ہونا لازم ملہ اور ان دونوں کا وہ ساتھ ہونا ہے جسے سورہ الفتہ کی اس آیہ جلیلہ میں میں سمجھتا ہوں یوں تو قرآن کی کونسی آیت ہے جو آیہ جلیلہ نہیں ہے بعض آیات کا بہرحال جو قلب پہ زیادہ اثر ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ الفاظ آ جاتے ہیں سامنے 48 over 29 مجھے تو کچھ ایسا نظر آتا ہے یوں نہ کہیے کہ میں محسوس طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا اس طرح تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم و حضور کی میت میں یہ جو جماعت مومنین اس طرح یہ شما اور پروانوں کی کیسیت تھی اور پھر جس طرح سے کہ انہوں نے خدا کس پروگرام کی تکمیل کے لیے جن سرفروشنیوں جہاں سپاریوں سے کام لیا ہے اور اس کے بعد جب یہ کامیابی جو تھا محسوس شکل میں سامنے آنے شروع ہوئی ہے اس آیہ جلیلہ کو جب بھی میں دیکھتا ہوں یوں نظر آتا ہے کہ نگاہ خداوندی نے جب یہ دیا ہے تو ایک رکس میں بھوم اٹھا ہے وہ خدا بھی اور کہتا ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَاہُوا شِدَّا وَلَلْكُفَارِ رُحْمَا بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُقْعًا سُجَّدًا جَبْتَهُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَ سِيمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِّنَسَرِ السَّجُودِ ذَالِكَ مَسْلُهُمْ فِي التَّورَاتِ وَمَسْلُهُمْ فِي الْنْجِيلِ تَذَرَهِنْ اَخْرَجَدًا ان کے معانی بیان کرنی ایسی کوشش ہے جیسے پشبو کی تلاش میں پھول کی ترتی کو مسل کے رکھ دیا جیسے کیسے اس میں سے پشبو نکال کے بتا دی جائے کیا چیز ہے جیسے محمد اللہ کا رسول اور یہ جماعت جو اس کے ساتھ ہے کیفیت ان کی کیا ہے دشمن کے مطابلے میں ایک چٹان کی مانن کھڑے ہوئے چاہے آپس میں ریشن کی طرح نرم کیا کیفیت ایک ہی فرد کی ایک ہی جماعت کی یہ دو متضاد کیفیت ہیں کہ وہ ایک سنگین حسار بھی بان جائے ریشن کی طرح نرمدی ہے جس سے زگر لالا میں ٹھنڈک ہے وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے ڈال جائیں وہ پوفاں یہ ہے مسلمان کی تاریخ ڈال الگفتار بحمد آئینا دوسری جگہ اس نے یہ کہا مصاف زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کر شبستانِ محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا اور گزرجہ بن کے سہلِ تندرہ کو دیابان سے گلستہ راہ میں آئے تو جوِ نظمہ سان ہو جا محمد الرسول اللہ واللہ بینا مآہو اَشِدَّا اَلَى الْقُفَارِ رُحْمَاؤ بَائِنَهُمْ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے جھون جھون کے کہہ رہا ہوں تراہ ہوں کہا ذرا دیکھا تم نے انداز دیکھئے بات کہنے کہا ارہ ذرا دیکھا تم نے فتح نہیں ہو کن سے کہہ رہا ہوں ان فرشتوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب خدا کے پروگرام میں پہلے آدم کی نمود ہوئی تو انہوں نے کنکیوں میں ایک دوسرے سے کہا کہ اس کے تو حیولے اور خمیر کے اندر ہم آگ کی چنگاریاں اور خون کے چھیٹے دیکھ رہے ہیں اور کہا تھا کہ اے بارِ الٰہ کسے زمین کی اندر تو خلیفہ بنا رہا ہے وَنَانُوا نُقَدِّسُ وَحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقْ تم دیکھتے نہیں ہوں کہ ہم تیری دسمیوں پھیر دے رہتے ہیں تقدیس بھیان کرتے ہیں اس وقت تو اس نے یہ کہہ کہ ان کو ٹال دیا ٹال نہیں دیا جواب ایسا دیا کہ جو جس کی تفصیل بعد میں آکے تاریخ نے کرنی تھی کہ ہم جانتے ہیں انہی عالم امالت علم ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں معاف رکھئے گا پھر تاریخ انسانیت جن ادوار سے گزری ان میں تو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ پھر فرشتے ایک دوسرے سے تو کہتے ہوں کہ یہ دیکھئے صاحب ہمیں تو یہ کہہ کہ کر دیا تھا آپ دیکھئے وہ پھول کی ندھیاں بے رہی ہیں آگ کی خندقے کولی جاری ہیں ساری تاریخ یوں نظر آتی ہے ہمیں لیکن اسی تاریخ میں پھر یہ دور بھی آتا ہے اور یہ جماعت بھی سامنے آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھی وہ جماعت اور یہ ان کی کیفیت تھی جس کے لیے آیا ہوں ان فرشتوں سے کہا گیا ہوگا کہ ہاں تم نے اس دن یہ اعتراض کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں دیکھ لو اپنی آنکھوں سے اسی آدم سے اس جماعت کی بھی نمود ہونی تھی یہ تھا ہمارا پروگرام قرام رکان سجدن یبتغونا فضل من اللہ وحزوانا تو دیکھے گا خدا کے قوانین کی اطاعت میں کبھی تمہیدی طور پہ ہے تو اتنا سا جھکنا ہے آخری مندل ہے تو پوئے سر تسلیم خم کر جانا ہے حسیلیوں پہ سر لیے ہوئے میدان جنگ میں نکلاتے ہیں ان کی تسلیت اور کوئی ذاتی مفاد نہیں کوئی اپنی خواہش کے نص نہیں صرف اس کے پروگرام سے ہم آہنگی اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ تبطک کر رہے ہیں یہ جو قوانین افداؤندی کے سامنے جھکنا ہے بڑی عزیب چیز عزیزہ نے مند کہا گیا اگر وقت ہوتا یا میں سمجھتا ہوں اس ایک آیت کے اوپر تو کتنے درس چاہیے جو کچھ یہ کہا گیا فائیکالوجی میں ایک چیز ہے جسے پیرلی ریزوں کہتے ہیں کہ انسان کے خیالات ارادے نیتیں دل میں جو کچھ گزرتا ہے وہ تو غیر محسوس ہوتا ہے لیکن اس کا مظاہرہ انسان کے جسم کی حرکات سے اس کی علامات سے ہو جاتا ہے یہ دونوں چیزیں پیرلل چلتیں متوازی چلتیں جب کوئی سامنے آتا ہے اس طاول عظم کہے آپ کے احترام کیا جذبہ آپ کے دل میں نمود ہو بے اختیار ہاتھ باتے پہ تبسم لبتے غیر شعوری طور پہ یہ ہوتا ہے سائملٹینیس لی ہوتا ہے بیعک وقت ہوتا ہے جب آپ ہاں کرتے ہیں جب آپ نہ کرتے ہیں نہیں بھئی میں نے جا کسے کہتے ہیں دل کے خیالات سے کا اثر جسم کی حرکت حرکات چہرے کے اثار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی جس کو ندامت و دل کے اندر زمان سے کچھ نہ کہے چہرہ بتا دیتا ہے نادم اور دوسرے شکل وہ بریزن خیصد جس کو کہتے ہیں ندامت ہی نہیں شرمی نے چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی احساسی اس کو نہیں خوشی کے احساسات آپ دیکھتے ہیں چہرے ایک ہی خطو خالصت چھلکتی پر نظر آ جاتی ہے آپ کے قرآن کہتا ہے کہ یہ جو عام ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پہ ہوتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پہ جو بھٹا پڑ جاتا ہے یہ اس سے مقصد ہے بہار حد جو اس کو یوں مجاز کے مانوں میں لے یوں سمجھ لے لیکن بات تو قرآن بڑی گہری کہے گئے تو کہتا ہے کہ یہ دل کی رضا مندی سے جو قوانین خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں یا جھکتے ہیں ان کے آثار ان کے نمازنی چہروں سے نظر آ جاتا ہے واقعی عزیزان امان سچا دیانت دار پرخلوس انسان جس سے اطمیران قلب نصیب ہو اس کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے کہ اس کی کیسیت کیا ہے جہنم کی آگ میں جس کا دل مسترد و بے قرار ہو بظاہر اسے دنیا کی ساری آسائشیں اور ستائشیں کیوں نہ مجسروں چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کس جہنم میں سے یہ جگہ یہ چہرے کے آثار نفسیاتی طور پر بڑی چیز ہوتی اور یہی چیز ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ اس جن یہ باتیں تو سمجھانے کی ہیں تمہارے عمال نامیں کھولے جائیں گے میزانیں کھڑی جائیں گی کی جائیں گی اور اگر مجرم مجرم تو اپنی پیشانیوں سے پہچانا جاتا ہے مجرم بھی پہچانا جاتا ہے اور یہ بھی کہا کہ سیماہم کی وجوہہم من اثر سجور یہ جو جھکی ہیں ان قوانین پر ایک تو جھکنا میکینیکل ہوتا ہے عزیز آنے مال اس کا کوئی اثر چہہے پر مرتب نہیں ہو وہ نفسیاتی قیقیت نہیں ہوتی وہ خارج سے آئد کرنا ایک چیز ہوتی ہے جس کی تعمیل کرتے ہیں تھانے دار اگر آپ سے کہتا کہ تھانے آئیے جاتے ہیں آپ تعمیل کرتے ہیں کیا آپ کے چہرے پہ نورانیت پھیل رہی ہوتی ہے یہ بات نہیں لیکن اپنے دل کی رضا مندی سے اتمنان سے اس سے اسی طرح سے جب اس سے آپ کہیں جاتے ہیں دوست کے ہاں جاتے ہیں ملنے کے لیے میرے کی قیفیت اور ہوتی ہے عجیب بات یہ کہہ گئے اس لیے کہ وہ رضوان اللہ کے لیے خارج سے آئل کردہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں جن کو یہ اس طرح سے پورا کر رہے ہیں دل سے اٹھنے والے ان کی رضا مندیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے ان کے اثار تو ان کے چہرے کے نمود آتے ہیں یوں پہ چاری جاتی ہے یہ جماعت دیکھ رہے ہیں کہ کس وجد مسررس سے اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے ان کو زالے کا مسلم فر طورات ہے مسلم فر دنجیل نئی بات نہیں ہے ہر بار میں ہر نبی کے ہاں یہ جماعت پیدا ہوتی اس لیے یہ جتنی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں اگر انجیل و تعورات تمہارے سامنے اپنی اصلی شکل میں ہوتی تو یہ کچھ اس میں بھی تمہیں نظر آتا ہے نئی بات نہیں جب اور جہاں بھی انبیاء اکرام کی تعلیم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جماعت وجود میں آئی ہے اس کی یہی قیفیت تھی کہا اس جماعت کی قیفیت کیا ہے آپ سنیئے وہ جو میں نے کہا تھا کہ جس طرح سے کسان بیج بونے کے بعد ہر روز روز چھیتوں میں جاتا ہے پھر جب اس کے بعد وہ پہلی کمپل پھوٹ کی ہے اس کی کسان کی خوشی کا تو ہم یہاں اندازہ نہیں لگاتے جو یہ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے گارڈننگ بغیرہ کرتے ہیں وہ اس کی قیفیت سے لکھ سندوز ہو سکتے ہیں کہ جب وہ بوئے ہوا بیج پہلی سوئی نکالتا ہے پھر اس کے بعد وہ روز دیکھتا ہے آگے اس کے ذرا سا وہ بڑا پھر ذرا سا اور بڑا یہ مجھا ہوا سنے پہ جب بور آیا پھول لگا پھل لگا پھل پکا ہر روز قیفیت اس کی باغدان کی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے پھر اس میں یہ چیز جو مثال قرآن دیتا ہے بڑی دسیس مثال یہ سارا کچھ لائر محسوس طور پر ہو رہا ہے یعنی اس کی جو وہ جو اس کی پرکی یا پراغریس کی شکل ہے وہ تو آپ کے سامنے آتی ہے یہ ہو کیسے رہا ہے بڑی سے بڑی باریک بھی نگاہ بھی نہیں دیکھتا سارا دن چوبیس گھڑے پودے کے سنارے بیٹھے رہیے آپ کبھی نہیں محسوس کرسکتے کہ یہ بڑھتا کیس طرح سے یہ سب بڑھتا ہے پودا تو ایک در بچوں پر نہیں پتا چلتا ہے روز سامنے ہو چیئے ہیں دلکل نہیں پتا چلتا ہے برس دن کے بعد آیا نا مہمان وہ کہتا ہے آتے ہیں اے نو نیچے آنیا میں آئے کہنے کے یہ رانیا نا تو ٹھوٹ ہوئے یہ اٹھیڑے ہو گئی ہے یعنی ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے وہ نمائیہ فرق دیکھتا ہے جو دور یہ جو روز دیکھنے والا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بڑھتا پھولتا کیسے یہ ہے نظام خداوندی اپنی تدائیس پیجز کے اندر بڑھ رہا ہوتا ہے نشون و نواب پا رہا ہوتا ہے اتنی غیر محسوس طریق پر اوپر پروگرس ہوتی ہے نظر نہیں ہے اس ننی سے ابھی تو اس کو پودا بھی نہیں کہا جاتا پتہ نہیں اسے کیا کہا جائے گا بیج میں سے پہلی سوئی جگ نکلتی ہے اس کی یہ نکلی آذرہ ہو پھر وہ ذرا سی بڑی فستہ غلضہ پھر وہ ذرا مضبوط ہوئی ڈنٹھل اس کا ذرا سا موٹا ہوا بوجھ سہارنے کے ایک تابل ہو گئی خارج کے بوجھ نہیں وہ جو اپنی سٹے اوپر لگنے تھے نا اس کے وہ جو خوشے لگنے تھے وہ چھوٹا بھی تو اپنا بوجھ اس تابل بناتا ہے خدا اس کو اس کا نظام جو ہے کہ خود اپنی ہی ترقیوں کے جو پھل ہوتے ہیں ان کو سہارنے کے لیے بھی طوبت کی ضرورت ہوتی ہے یہ جو اوچھا پن پیدا ہو جاتا ہے نا دولتیوں میں یہ ہوتا گیا ہے یہ اس فصل کے جو گنٹل ہوتا ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا پھٹے بہت سارے لگ جانے آگے لے دوے دن ایم ہوا ہے نئی فصل کی جو خوبی بتاتی ہیں وہ یہ کہ تی پیسہ ہے جھار بہت دیتی ہے پھٹا بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ گنٹل بڑا مضبوط ہے میکچی پو پارک نے یہ بتایا جاتا ہے جب کبھی یہ ہوتا ہے کہ ساو فصل تو بڑی تھی یہ ہوا گیا یہ ساری کی ساری ڈھیر ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ ساو جنٹل کمزور رہ گیا نظام خداوندی وہ ہے کہ اس انداز سے وہ اس جماعت کو تیار کرتا ہے کہ جب اتنی بھرپور اوپر فصل آئے سٹھتے لگیں تو ان کا جنٹل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے بوجھ سے گرتا نہیں اس بوجھ تو سمحل لیتا ہے دیکھتے ہیں میں نے عرض کیا تھا ایک ایک لفظ اگر آپ کہیں ایک ایک درس اس کے ہوئے دیا جا سکتا ہے بات تو یوں ہے کہ ایک مثال دی ہے قرآن نے مثال دینے والا تو خدا ہے عزیزِ مان فَاسْتَغْلَس فَاسْتَوَا عَلَىٰ تُوْكَئِ یوں کھڑی ہو گئی یہ کھیتی اپنی اس کھڑھل کے وقت تنی سوشوں سے بھری ہوں کل ہی ابھی اس نے ننی سے سوینے کالی تھی کہ اس طرح سے آج بھرپور فصل اس میں آگئی اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ وجد مصررت میں گویا جھوم اڑتا ہے یوجبو ضررہ کسان اس پر دیکھتر وجد میں آجاتا ہے کون تھا کسان اس پر کی تھا خود باری تعالی پروگرام تھا خدا تھا جس کی تکمیل یہ ہو رہی تھی کسی لیے قرآن نے اس کو ہمیشہ دین اللہ کہا یہ عجیب چیز آپ دیکھیں یہ رسول کتنے آئے انہوں نے دین پیش کیا سارے قرآن میں کہیں ان رسولوں کی طرف نسبت دین کی نہیں کی دین محمدی نہیں آیا دین ابراہیمی نہیں آیا دین نوسا نہیں کہیں آیا دین اللہ آیا ہے یہ الگ بات ہے کہ جب یہ دین پیش کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے کہ یہ میرا دین یعنی میں نے اسے قبول کیا تو یہ قوم جب دین قبول کرتی تھی تو وہ کہتی تھی ہمارا دین یہ ہے لیکن در حقیقت وہ دین خدا کا ہوتا ہے جو یہ قبول کرتے ہیں تو یہ جتنی بھی اس میں نشون ماہ ہوئی ہے اس خیتی میں یہ کس کی کھیتی تھی یہ خود خدا کی کھیتی تھی قاہے کے لئے اس نے اگائی تھی الحمدللہ رب العالمین وہ جو ربوبیت عالمینی کا ذمہ لیا تھا اس نے کہ نہن و نرزوں کو کنگا ہیا تمہیں بھی ہم رزق نگے اور تمہاری اولاد کو بھی یہ اس پروگرام کی تسمیل کے لئے یہ فصل ہوگی تھی اس لئے کسان دیکھ کر اس کو باغ باغ دیں کسان کی یہ کیسیت ہوتی ہے اور یہ جو اس کے مخالف کرنے والے تھے ان کی چھاتی پر مون دلے جاتی ہے یہاں تک تو بات یہ تھی جیسے اس جماعت کے متعلق ایک ذکر ہو رہا ہے کہا کہ یہ بعد میں آنے والے پھر اس دھاؤ میں نہ پڑ جائیں گے صاحب ان کا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول صحابہ حضور کے صحابہ یہ اوطان ہے صاحب جو عمر اور عبو بچر ہو جائے اوطان ہے جو ان کی مثال پیش کرے وہ ان کے ساتھ باتیں پھر وہ ہو گئی نسیتہ جی بھی اسی ہوئے نا پھر یعنی یہ کہ ذین میں نہ پیدا ہو جائے کہ یہ چیز مقید تھی کسی خاص زمان و مکان کو محدود تھی کسی خاص قوم اور کسی خاص امت تا بلکل نہیں عزیز آنے من قرآن بات ان کی صرف کر رہا ہے آئے کا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا عَمَلُسْتُوا عَلِحَاتِ مِنُونَ مَغْفِرَتَ وَعْجِلَ یہ بات تو ایمان اور عمالِ صالحہ کا نتیجہ تھی ناو انسانی میں سے جو بھی یہ چیز اختیار کرے گا اس کے ساتھ یہ باتیں کیے ہیں یہی نتیجہ لکھ لے گا زراعت کا قانون غیر متبدل ہے اچھی زمین ہو انبہ بیج ہو صحیح پانی ملے نشو نما ہو روشنی ہو حرارت ہو پانی ہو دیکھ بھال ہو یقیناً اسی قسم کا پھل دے گی ہر دور میں پھل دے گی بشرتے کہ یہ شرطیں پوری ہوں بہرحال یہ جماعت تھی محمد رسول اللہ واللہ بینا مات یہ وہ جماعت تھی عزیزہ نے من ظاہر ہے کہ رسول کی ہاتھوں کی دست پر وردہ خود خدا اس جماعت کے متعلق یہ کچھ کہہ رہا اس جماعت کے پکے اور سکے مومن ہونے میں کسی کو کلام ہو سکتا ایٹ اوور سیونٹی سے یہ جماعت مومنین دو گروہوں پر مشتمل ایک وہ تھے جو مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آگئے مہاجرین تھے اہل مدینہ تھے یہاں کے مسلمان جنہوں نے انہیں پناہ دی یہ انسار کہلا تینی دو گروہوں پر اوپر اس وقت یہ جماعت مومنین مجتمل سنیے قرآن کی شہادت عزیزہ نے واللزین آمنوا وحاجروا وجاہدوا تی سبیل اللہ واللزین آہو ونسروا یہ جو ایمان لائے انہوں نے حجرت کی جہاج کیے اللہ کی راہ میں اور یہ کہ جنہوں نے ان بے گھر خانمہ قراب آنے والے کافلوں کو پناہ دی یہ دونوں جماعتیں مہاجر اور انسار اور سے سنی عزیزہ نے من خدا کی شہادت اولائے کا ہم المومنون حقا یہ ہیں مومن حقا تک کے سچے مومن سارے مہاجرین تمام انسار بلا استثناء قرآن کہتا ہے مومن حقا لہم مغفرت ورزق کریم ان کے لئے مغفرت ہے ان کے لئے رزق کریم ہے یہ مومن حقا ہیں خدا کی شہادت عزیزہ نے کسی کا استثناء اس کے اندر نہیں یہی سارے کے سارے تو یہ تھے قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کے متعلق یہ آٹھ بٹا چوہتر میں نے کہا ہے کنی کے متعلق دوسری جگہ ہے ناوٹا ساوز نائن اوور ون ہنگل وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنْسَارِ وَاللَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِعْثَانِنْ سبقت کرنے والے تابقونَ الْاوَّلُونَ محاجرین میں انسار میں پانیرز جو ان کے اندر ہیں پہل کرنے والے وہ بھی اور وہ بھی جنہوں نے پھر حسن عمل سے ان کا اتباہ کیا اسی طرح وہ بھی آتے چلے گئے یہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم وَرَضُوْهُ عَنْهُمْ خدا ان سے راضی ہو گیا وہ خدا سے راضی ہو گیا کتنا بڑا ساٹیز کیٹا عزیزہ نے مانی ان سب کے لیے پہلے پہل آنے والوں کے لیے جو ان کے فالو کر کے آنے والے تھے سب کسی ہیں یہ سارے رضی اللہ عنہم وَرَضُوْهُ عَنْهُمْ وَعَضَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْاَنْحَارُ وَخَالِ دِينَ ان کے لیے خدا نے جنت سے تیار کر رکھی ہے ابدی طور کے اوپر ان کے اندر رہنے والے ذَلِقَ الْقَوْضُ الْعَظِيمُ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ جن کے حاصل ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں اور اگر اسی جماعت کو یہ چیز نصیب نہیں ہوگی نہ ملے گی تو اس کے بعد اور کون ہے جو اس چیز پلائے ہیں اور اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہمارے قیاس پہ خدا نے چھوڑ دیا اس کے لیے شہادت محمد اس کے لیے ساڑی بگیر دیا دیا قرآن مومنِ حقہ کہا ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہا ہے جنت و مغفرت ہے رزقِ قریم ہے یہ تمام چیزی قرآن کے اندر یہ سارے کے سارے اس کے اندر کاملہ اور انہی کا صدقہ تھا کہ جو آپ کے ہاں یہ دین اس طرح متمثن ہوا انہی کے ایمان کا صدقہ ہے جو ایک زور سے جو انہوں نے دھکا لگایا ہے اس گاڑی کو تو اگر اس کے بعد نہ وہ انجن دہا نہ وہ حرارت رہی وہ مومنٹم سے ابھی تک چودہ سو سال تک چلے آ رہی ہے الگ بات ہے کہ بعد میں کانٹے ہم نے ایسے بدلے کہ یہ ڈبا کسی اور پٹری پہ جا پڑا لیکن بہارحال ان کے ایمان اور حسنِ عمل کا صدقہ ہے کہ یہ کتنے عرصے تاک کتنے صدیوں تاک یہ چیز جو ہے چیز امت کی شکل میں ہی صحیح چلے آ رہی ہے پانیرز وہ ہی ہیں حق تھا ان کا لیکن خدا نے تو یہ شہادت دے کر عبدی طور پہ مہر تفضیق شبط کر دی کہ مومنِ حقہ ہیں یہ سب کے ساتھ یہ ٹھیک ہے قرآن میں ہے یہ کہ وہاں مدینے میں جا کے تدائی دور میں کچھ حراب کچھ اس قسم کی ایسی آبادیاں تھی کہ جو منافقین کی شکل میں ساتھ آکے مل گئے قرآن یہ بتاتا ہے ان کے متعلق قدم قدم کے اوپر ان کی نشاندہی ہوتی چلی جاتی قدم قدم پہ وہ الگ ہوتے چلے جاتے ہیں چھٹ کے ان کو الگ کیا جاتا ہے یماز خالص ہوتی چلی جاتی ہے لیکن یہ بھی کچھ قیاسی چیز ہماری نہیں ہے عزیزان میں اس کے لئے بھی اللہ تعالی نے ایک شہادت دے دی ایک سٹیفیکیٹ دے دیا تین بٹا ایک تو اڑت پورا اعلی عمران کی ایک تو اڑت پر آئے اور بڑی اہمائے کہا یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت یہ برمیان میں آکے مل گئے ہیں یہ لوگ لیکن یہ نہیں کہ یہ قیاسیت ہمیشہ تک کے رہے گی بالکل نہیں ٹھیک ہے یہ عاملیں ہیں لیکن ہم یہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو تدا یہ کرتا چلے جا رہا ہے کہ ان خبیز کو طیب سے الگ کرتا چلے جا شان کے الگ کر وہ طیب تھالیسہ تنجمعات جو ہے وہ ہے اور وہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کامس نم صلحہ حدیبیہ کی وہ آیت ہے سورہ فتح کی جو میں نے ابھی کہی محمد الرسول اللہ واللہ زینہ ماہو آخری دور کی آیت تو نظر آتا ہے قرآن نے جو کہا تھا کہ ہم یہ پراسس کر رہے ہیں کہ خبیز کو طیب سے الگ کر کے رکھ دیا جائے وہ جو آخری دور آیا ہے اس میں قبیز و طیب اللہ اللہ کو چکے تھے خدا کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم یہ کریں یہ ہوتا چلا گیا اور ایک صحابہ کی جماعت جو مہاجرین اور انسائر پر مشتمل تھی نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی حضور کے آخری دور میں اور میں کہوں گا کہ حضور کی اس دنیا سے تشریف براری کے وقت میں جو جماعت صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھی ان کے تمام کے مومن حقہ ہونے کی شہادت قرآن نے دی ہے عزیز آنمان اور اس کے بعد پھر وہ جانتا حقیقت سامنے آتی ہے اور وہ ہے آپ کی تاریخ جس کے متعلق ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس سے سن دیجئے سن دیجئے سن دیجئے کہ اسلام حقیقی طور پر آپ کے سامنے اس وقت صرف آ سکے گا جب یہ آپ کے درمیان کی تاریخ جو ہے اس کو آپ الگ کر دیں گے تاریخ آپ کی اسلام کے صدر اول کی قرآن سے مرتب ہو سکتی ہے یہاں سے مرتب ہوگی صدر اول کی تاریخ بعد کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے جیسی ہے ہوا کہ اس سے ہمیں غرض نہیں ہے اس تاریخ سے ہمیں غرض کیوں ہیں عزیز آنمان قرآن یہ کہتا ہے خدا شہادت دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر کی زندگی میں جو جماعت حضور کے ساتھ تھی مومن حقق سیدھی بات رحمہ بینہم باہمی بے حد محبت ان کے قلوب میں اللہ بینہ قلوب ہم کیا دل جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ یہ قرآن کی شہادت ہے تاریخ آپ کی بتا رہی ہے تاریخ کو چند سال کا عرصہ بھی نہیں بتا رہی ہے تاریخ آپ کی یہ کہہ رہی ہے کہ حضور کی وقات کے بعد ابھی جثبہ طیب باہر تھا دفن بھی نہیں ہوا تھا اور ان میں باہم سار فٹوگر شروع ہو گئی تھی تقیفہ بنی سعج کی تفصیل ذرا تاریخ تبری سے دیکھئے نکال کے انتخاب ہو رہا ہے خلیفے کا آپ کے الیکشنوں میں کیا ہوگا سار جو اس کے اندر لکھا ہوا جرت نہیں پاتا میں بیان کروں دہراؤن الفاغ آہوا ہے یعنی کون کون اس میں ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر صاحب یہ یعنی اولین صحابہ صاحبت ہونا ولون جنہاں قرآن کہہ رہا ہے مدینہ کے اندر یہ آیان مدینہ تھے صحابہ میں سے جن کا ایک اجتماع ہو رہا ہے اس اجتماع کے اندر خلیفے کا انتخاب ہے تو اس انتخاب کی اندر جو آپ کی تاریخ نقشہ پیش کر رہی ہے معاذ اللہ وہ یہ ہے کہ ایک جو کینڈی ڈیٹ ہے ساتھ اس کی داڑھی ہے عمر کا ہاتھ ہے تلوائی پکری ہوئی ہے اور کہتا ہے بول دو صحبت اللہ اکبر ابھی ابھی لب نہیں خشک ہوئے ہیں جبریل کے یہ کہتے ہوئے کہ رحمہ بینہم ابھی وہ قرآن کی صحیح خشک نہیں ہوئی ہے جن میں یہ حروف دکھے گئے ہیں خدا کی شہادت ہے رحمہ بینہم نقشہ یہ سامنے کا در اکبر دوزرا کہتا ہے کہ یہ خلیفہ ہو گیا تو اس کے بعد مدینے کی گلیاں خون سے دے جائیں ہماری تلواریں میان میں نہیں جائیں گی جب تک ہم ایک ایک کا ٹک کا بوٹی نہ کر دیں گے اللہ اکبر اللہ فا بینہ فلوبین رحمہ بینہم اور چار قسم آگے بڑھنے کے بعد تو فیتوسرے ہی نہیں کہا نقشہ سامنے آتی کہ جنہیں خلفائے راشدین ابھی یہ کہہ رہے ہیں صحابہ میں سے بھی چون کے یہ انہی کے دور کی آگے پھر تاریخ آ رہی ہے نا کہ ایک میدان کے اندر ایک ایک جنگ کے اندر دس دس ہزار شہید ستر ہزار شہید جنگ سپین میں یہ کہہ رہے ہیں کون مارنے والے تھے کون مارنے والے تھے یہ رحمہ بینہم کے جن کے لئے شہادت یہ مومن حقہ یہ تو رہی صرف وہ جنگوں میں خوریزیاں ان کی عزیزان ایمان ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جن کا وہ عقیدہ اور ایمان آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق کسی فرقے سے نے میں تو فرقے بندی کو شرک پرار دیتا ہوں قرآن کی روح سے ان کا وہ عقیدہ ہے ان کا وہ مذہب ہے ان کے ساتھ رہے مجھے اس سے واس کر لیں میں تو قرآن کا تعلق علم ہوں قرآن کی بات پہر سامنے قرآن انہیں مومن حقہ کہتا ہے انہیں چھوڑ دیجئے کیا حضرات ان کے ہاں کی میں نہ تاریخ لیتا ہوں نہ ان کے حدیث لیتا ہوں سننیں آپ کے ہاں کے ان سب کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ ان کو صحابہ کبار بھی خلفائے راجدین بھی یہ سب کچھ بخاری ان کے ہاں کی سب سے محمد علیہ احدیث کی کتاب بخاری شریف کی یہ حدیث کہ قیامت میں جب حساب کتاب ادھر ادھر ہوتے کا ہوگا اس میں یہ لکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ ایک گروہ کا گروہ پریشتے جہنم کی طرف دیے جا رہے ہیں جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرے صحابہ تھے اور میں پکارا چلایا میرے صحابہ میرے صحابہ ان کو کہاں لیے جا رہے ہو بخاری شریف کی حدیث ہے تو خدا ان کے یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تیرے صحابہ تھے جب تک تُو ان میں رہا اور ادھر تم نے آنکھ بند کی اور اس میں یہ ہے کہ پھر یہ مردد ہوگا ماغل قرآن کہتا ہے ان کے لیے ہم نے خدا کہتا ہے ان کے لیے ہم نے جنت جو ہے عزر کر دی ہوئی ہے تو جنت تو ان صحابہ کے مرنے کے بعد ملنی تھی نا تو ان کی موت تک تو ان کی قفیت یہ تھی ان صحابہ کی موت تک غور فرمایا آپ نے جو میں نے ارز کیا ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے خدا علیم کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے جو وہ یہ کہے کہ صاحب اس وقت تو ان کے آلات کیا سی نظر آتے تھے آدمی سے بڑا مکرول نظر آنڈا سی پیہ کہ ان دلانیاں گلانتے اللہ ہی جانے نا ان سانوں کی باتا سی مہورانی آہو جانے گلانا اللہ ہوا خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ہم نے جنت وہاں تیار وہ تو مرنے کے بعد ملے گی خدا کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ رسول کی وفات کے بعد اپنی وفات سے پہلے یہ یہ کچھ ہو جائیں گے پھر جو ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے یہ بخاری کی حدیث سنیوں کی حدیث اہل سنت والجماعت کی حدیث کہ ان میں سے یہ ہو گیا خدا کہہ رہا ہے محمد حقہ وہ کہتا ہے ان کے لیے ہم نے جنت تیار کرتا ہے عزیز آن اے من یہاں پہنچنے کے بعد وہ جو میں بات دورایا کرتا ہوں یاد رکھیے ہو آپ کی تے تاریخ آپ کی حدیث کی کتابیں نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دو اڑھائی سو سال بعد دو اڑھائی سال نہیں دو اڑھائی سو سال بعد یہ مرتب ہوئی امام بخاری کی وفات دو سو چپن ہجری میں سبری سب سے پہلی تاریخ آپ کی چوکسی صدی میں مرتب ہوئی ہے مرتب کیسے ہوئی کوئی پہلے ریٹن ریکارڈ نہیں ببانی باتیں سنکو یہ اڑھائی تین سو سال کا عرصہ ذہن میں نہیں ہمارے آتا اور انگزیر کے زمانے سنگھ دیجئے اور انگزیر کے زمانے کا کیا ہے نہ تو کوئی آدمی ہو سکتا ہے تین سو سال بعد کچھ ریٹن ریکارڈ نہ ہو اور اس کی ہسٹری مرتب کرنا چاہیے ہسٹری تو کمبخت ایسی چیز ہے ان کے دور میں جو ہم اثر مرتب کرتے ہیں وہ کام سے اعتماد نہیں ہوتی اس طرح سے یہ ہسٹری مرتب ہوئی ہے اس ہسٹری میں یہ بات کے جو مسلمان تھے ان سے تعلق نہیں ہمارا یہ جن کی شہادت قرآن نے لے رکھی ہے جہاں تک ان مسلمانوں کا تعلق ہے اب دو چیزیں آگئے قرآن ان کے متعلق کہتا ہے مومن حقات رحمہ بائنہ ان کے یہ تاریخ آپ کہہ رہی ہے وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ مرتب ہو گئے تھے معادلہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ ان کے ایک کی تلوار تھی اور دوسرے کا صرف یہ عام چیز ان کے ہاں ہو گئی قرآن کی شہادت کے علا رغم یہ چیز اس سے خلاف گئی نہ تھی میں پوچھتا ہوں قرآن پہ ایمان رکھنے والوں کو ان دونوں میں سے کونسی چیز ماننے کے قابل سب دو جواب ہی نہیں اس کے وقت قرآن کے مقابل میں تو کسی کا بھی قول ہو اگر اس کے خلاف جاتا ہے فرقار دینے کے قابل ہو کوئی بھی راوی کیوں نہ ہو لہٰذا جہاں تک ان کی تاریخ کا تعلق ہے اس کا میار صرف قرآن ہے تاریخ میں جتنی باتیں اس کے مطابق ہوں گی یعنی اس کے مطابق انہیں مومن حقہ کہا ہے مومنین کی خصوصیات قرآن نے خود گنا دی ہیں اب تاریخ میں کوئی ایسی بات جو ان خصوصیات کے خلاف ہو اور ان کی طرف منصوب ہو ہم کہیں گے سیوٹی یا غلط وضعی ہے کیوں قرآن کی شہادت اس کے خلاف جاتی ہے اور قرآن پہ ہمارا ایمان ہے تاریخ میں تو ایمان نہیں اس لیے ایمان بالقرآن کا تتازہ ہے کہ محمد رسول اللہ اور واللہ زینہ ماہو کے متعلق کسی جگہ بھی کوئی بات اگر ایسی ہو جو کسی مومن کی خصوصیت کے خلاف جاتی ہے اس کے متعلق ہم بلا تعمل تقلق کہہ دیں غلط ہے وضعی ہے ہم نہیں ماننے کو تیار کیوں نہیں ماننے کو تیار اس سے ہمارا ایمان بالقرآن پہ حرف آتا ہے اس کے متعلق بات پرسو بھی ہوں خدا کہے گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مومن حفظ میں نے کہا تھا رحمہ بینہ ہم تم یہ مانتے تھے وہاں چس طرح تم نے یہ مان دیا کیسے جرد تم کو ہو گئے ٹھیک ہے جو قرآن کو نہیں مانتا وہ جو دی میں آئے مانتا رہے جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے عزیزان ایمان ہم تو اس پہ پابند ہو جاتے ہیں ہم تو قرآن نے تو اگر یہ کہا تھا کہ صحابے کاک کی غار کے باہر کتا یوں بیٹھا ہوا تھا ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے اگر تاریخ کوئی کہے کہ وہاں بھیڑیا بیٹھا تھا ہم کہیں گے غلط ہے تاریخ قرآن نے کہہ دیا کہ نہیں بھیڑیا نہیں کتا یہ ہے قرآن ماننے والوں کی پابندی کی ساتھی ہے کہ جائے کہ ان کے مطلق یہ چیز کہی جائے یہ عزیزان اے میں میں نے قرآن کی چند آیات آج آپ کے سامنے سے پیٹھنی ہیں قرآن تو بھرا پڑا تو یہ جماعتی تو تھی جو تیار کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ جماعتی تھی جو مقصود تھی خدا کہا کہ اس کے ہاتھوں سے یہ نظام دین کا قائم ہو اگر اس جماعت کی بھی ایمان و کردار کی یہی کیفیت تھی تو معاذ اللہ پھر توشیئے کہ پھر یہ رسول ترکے کیا گیا انسانیت سازی یہی تو مقصد ہوتا ہے اور اگر یہی چیز تھی کہ ان کے سامنے تو یہ ٹھیک ایسے تھے انہوں نے آنکھ بند کی اور ان کی یہ کیفیت ہوئی تو حضیظان اے من پھر یہ تعمیر سیرت تو نہیں ہے اس کے لئے تو کچھ اور وجوہات ہمیں خلاف کرنے پڑیں لہٰذا اس قسم کا کوئی تصور اور کوئی حقیقہ قرآن ماننے کے والے کے مزدیک قرآن کی بیین شہادات کے خلاف جاتا ہے یہ وجہ ہے عزیزان اے من جو میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک یہ تاریخ آپ اس کو یہ حیثیت دیں گے کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس کے متعلق آپ کہیں کہ صاحب یہ صحابہ تو ایسے تھے آپ کبھی صدر اول کے متعلق صحیح تصور نہیں ذہن میں قائم کر سکیں گے جب تک یہ تاریخ آپ کی مجید آپ کو یہ حسطی ری رائٹ کرنی پڑے گی اور اس کے لئے صرف ایک ماخذ ہے آپ کے پاس آپ قرآن دوسرا تو ماخذ کوئی نہیں ہے اس دور کے انسان تو آپ سے ہمتلاب ہونے سے رہے میٹیریل کوئی اس دور میں بھی نہیں تھا آج میٹیریل کہاں ہوگا وہ تو بات دور ریل چری جائے گی میٹیریل کے متعلق تو معلوم نہیں کتنی بڑی سازش آپ کے ساتھ ہوئی مدینہ آپ کے ہاں کیپٹل سٹی دارالحکومت تھا آمزگام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عید تک خلافت راشدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس میں مملکت دارالحکومت مدینہ تھا لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی یہ مملکت دور دراز علاقوں تا اس کا یہ کیپٹل تھا دارالحکومت اس کے دفاتر ہوں گے اس کا سیکریٹریٹ ہوگا اس کا ریکارڈ ہوگا یعنی کوئی چند خاندانوں پر مشتمل نہیں یعنی دور دراز کے علاقوں تک ایران تک بازمتین تک مصر تک خان تک مملکت پھیلی ہوئی ہے مملکت کا کاروبار ہو رہا ہے کوئی زبانی کلامی تو ساری باتیں نہیں ہوتی تھی گورنر موجود تھے فوجیں جاتی تھی انتظام ہوتا تھا مالیہ آتا تھا حساب کتاب رکھا ہوا تھا یہ سارا کوئی تھا مملکت کا یہ سارا ریکارڈ آپ کے ہیں مدینہ کے اندر یہ سب کچھ رہا مدینہ پر اس کے بعد نہ تو کوئی زلزلہ ایسا آیا کہ جس میں وہ پہلی بستی جو تھی وہ کسی طرح سے زمین دوز ہو گئی نہ کوئی سلاب ایسا آیا کہ وہ بہا کے لے گیا نہ کوئی آتشتنی ایسی ہوئی کہ اس نے جلا دیا مدینہ پر کوئی چیز ایسی نہیں مدینہ اس وقت تک اسی طرح سے ایک محفوظ بستی چلا آ رہا ہے کیا یہ چیز توچنے کی نہیں کہ اتنی عظیم مملکتر کے ریکارڈ میں سے ایک پرزہ ایک تازز نہیں مل رہا آپ کو کہیں بہت بڑی چیز ہے فکر کے لیے نوٹ ایک چٹ ایک کاغذ نہیں تو زمین کھوزنے سے دس دس ہزار سال پہلے سے کچھ جاتے ہیں لوگوں سے وہیں سے ہسٹری مرتب ہو جاتی ہے تمہارے ہیں زمین کھوزنے سے کچھ نہیں مل جا کہاں سے ہسٹری مرتب کریں گے آپ اس پہلے دور کی یہ سارے ماخذ مٹا دیئے گئے کہ مجبور ہو جائے آپ کو کسی ہسٹری کے اپر مدار رکھنے کے لیے اسٹورین وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر یہ قابل اعتماد نہیں بتائیے پھر آپ کے ہاں کون سا سورس آرہ اس کی کا صاحب ہمیں ضرورت نہیں اس لیے کہ محمد الرسول اللہ واللہ زینہ ماہو کے متعلق تاریخ قرآن میں جو بہتود ہے وہ ہمارے لیے اس پہ ہمارا ایمان ہے اگر یہ نہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کیسے کپڑے پیانتے تھے کس قسم کے فرش پہ بیٹھتے تو دین کا کچھ نہیں بگڑتا لیکن اگر تمہاری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رحمہ بینہ ہم نہیں تھے واپس میں عادات ہے تمہاری تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ کے وفات مرتاد ہو گئے تھے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ تاریخ نور میں جھوک دینے کے قابل ہے خدا کی شہادت کے خلاف قرآن کے دعوے کے خلاف قتل ماننے کے لیے بعد میں مسلمان جن کے مطلق ہم مطلق نہیں ہیں کہ ان کے مطلق ہم کچھ ایمان رکھیں بناتے رہو ہسٹری اس کے مطلق ایک ہسٹورین کچھ کہے گا دوسرا اس کی تردید کر دے گا ہم دین کے اعتبار سے مطلق نہیں ہوں گے اس کو ماننے یا متردید کرنے یہ بار جو ہے محمد رسول اللہ اللہ ہم قرآن کی روح سے اس کے مطلق ہیں کہ ان کے مطلق یہ ایمان رکھیں اور اس طرح سے آپ کی ہسٹری کو ری رائٹ کرنا ہوگا اگر کسی نے کیا اور نہ کی گئی تو یہ ہسٹری کام اس دور تک اس وقت تک اس ہسٹری کو تو آپ الگ کر کے پیک دیجئے پھر دیت اپنے پاس کثنی وقت تھا فلاہ صاحبی کے متعلق صاحب ان کی اونت صداغری کے اگلا مدینے ہوتا تھا پسلا مصر میں ہوتا تھا دس دس ہزار کروے ہو گیا ان کے خزانوں میں جواں ہوتا تھا صاحب آبس میں ان کی یہ کیسے تاریخ بتا رہی ہے تاریخ یہ قرآن تو حضرت نوح علیہ اسلام سے لے حضور کی دمانے تک ہی قوموں کی تاریخ دے رہا تو محمد رسول اللہ اللہ بھی تاریخ ہی نہیں دے گا یہ اس میں ہے تیرا ہی جی نہ چاہے تو بات ہزار عزیز امان ایک ہی آیت باوت میں آئی لے سکا اور اس کو بھی میں اختصار ہی بیان کرتا کہوں خدا کرے کہ جو بات میں قرآن کی کہنا چاہتا تھا وہ واضح ہو جائے ربنا تقبل مننا انتر سنیو ولیم